اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امیدے سب اچھے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم 25 اے سے یونیک سینٹنسز پڑھنے والے ہیں جو کہ ہم ڈیلی اوز میں اکثر بولتے تو ہیں لیکن ان کو ایسٹریز انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا زرہ مشکل ہوتا ہے تو اس کا مطلب نکالتے ہوئے ہم کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں سولٹس بگئن فرس جو ہمارا سینٹنس ہے نا وہ یہ ہے میں ہوں نا یعنی کہ کوئی جب پریشان ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی اس طرح تو آپ اپنی موجودگی کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہوں نا تمہارے لیے میں تمہاری مدد کروں گا تو اس طرح سے ہم جو سینٹنس بول رہے ہوتے ہیں سو یہاں پہ ہم انگلش میں بول سکتے ہیں i am with you یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں میں ہوں نا اسی کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری مدد کروں گا یا آپ بول سکتے ہیں i am here for you i am here for you میں یہاں ہوں تمہارے لیے ٹھیک ہے سو میں ہوں نا i am with you یا i am here for you next دیکھیں next ہمارے سینٹنس ہے مو چلانا بند کرو مو چلانا بند کرو تو بنے گا pipe done now یا تو اس کو اس طرح مول سکتے ہیں کہ button up your lips button up your lips ٹھیک ہے next جو سینٹنس ہے وہ ہے بھاڑ میں جائے وہ بھاڑ میں جائے وہ ٹھیک ہے مجھے اس کی پروہ نہیں ہے وہ جہاں بھی جائے بھاڑ میں جائے اس کو ہٹا دو میری نظروں کے سامنے سے اس طرح کا سنس ہے یعنی وہ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جائے تو ہم بولیں گے screw him screw him یا آپ بول سکتے ہیں brush him off brush him off ٹھیک ہے next ہمارے سینٹنس ہے آپ بہت برے ہیں آپ بہت برے ہیں تو بنے گا you are a jerk اور دیکھیں یہ کہ informal اندازت کسی بڑے کو نہیں کہہ سکتے یا آپ بول سکتے ہیں you are quite rude you know you are quite rude you know ٹھیک ہے آپ بہت برے ہیں آپ جانتے ہیں آپ بہت برے ہیں next سینٹنس ہے کہ مجھے دھمکیاں سننا پسند نہیں ہے مجھے دھمکیاں سننا پسند نہیں ہے تو یعنی کہ دھمکیاں دینا تو ہو جاتا ہے کہ threaten کسی کو threat کرنا لیکن دھمکیاں خود ہی سننا تو یہاں پہ ہم کس طرح بولیں گے سو بولیں گے i don't like to be threatened i don't like to be threatened یہ ایک passive بن گیا مطلب مجھے دھمکیاں سننا پسند نہیں ہے مجھے دھمکیاں سننا پسند نہیں ہے نہ تو آپ بول سکتے ہیں i find threats pretty annoying i find threats pretty annoying یعنی کہ مجھے جو دھمکیاں ہیں وہ بہت بری لگتی ہیں annoying لگتی ہیں ٹھیک ہے next سینٹنس ہے کہ تم بھی باقی لوگوں جیسے ہو بولیں پڑ جاتا ہے کہ تم بھی باقی لوگوں جیسے ہو تم میں کوئی difference نہیں ہے تم نے بھی وہی حرکت کر دی بنے گا you are like the rest of people you are like the rest of people یا بول سکتے ہیں you are like everyone else you are like everyone else یعنی باقی لوگ جیسے ہیں ویسے ہی تم ہو تم میں کیا فرق ہے next سینٹنس ہے کہ وہ دیکھا دیکھا سا لگتا ہے وہ دیکھا دیکھا سا لگتا ہے یعنی ہم ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تھوڑا familiar لگ رہا ہے ہم نے اسے کہیں دیکھا ہے تو دیکھا دیکھا ساں میں لگ رہا ہے تو بنے گا he looks familiar he looks familiar یا آپ ہو سکتے ہیں I have got a feeling I know him I have got a feeling I know him مطلب مجھے اسا لگ رہا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں میں نے اسے دیکھا ہے so I have got a feeling یہ آپ فریز اور بھی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ایک سینٹنس میں یہاں پہ use کر رہی ہو مجھے اسا لگ رہا ہے وہ غصے میں ہیں مجھے اسا لگ رہا ہے وہ غصے میں ہیں تو بنے گا I have got a feeling he is angry I have got a feeling he is angry next سینٹنس دیکھیں مجھے اسا لگ رہا ہے کچھ برا ہونے والا ہے مجھے اسا لگ رہا ہے کچھ برا ہونے والا ہے تو بنے گا I have got a feeling something bad is going to be happened I have got a feeling something bad is going to be happened ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہے مجھے اسا لگ رہا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے آپ لوگوں کو بھوک لگی ہے جیسے کہ آپ بولتے ہیں کہ آپ کچھ کھانے جا رہے ہیں تو آپ کو فورمولیہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھوک لگی ہے کھانا ہے کچھ تو بنے گا are you folks hungry are you folks hungry یا تو آپ ہو سکتے ہیں anyone up for some food anyone up for some food تو یہاں پر جو ہے anyone up means is anyone up for some food یہ ایک صرف جو ہے بھولنے میں یعنی spoken english میں ہم anyone up سے شروع کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے is anyone up for some food یعنی کہ کوئی تیار ہے کھانے کے لیے بھوک لگی ہے کسی کو اس طرح کا سانسا سانسا سمجھاؤ کیا چل رہا ہے اب اس سے میں بھی بول سکتے ہیں اس کو تو بنے گا explain yourself explain yourself کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پر کیا ہو رہا ہے explain yourself ٹھیک ہے give me the law down give me the law down یہ بھی بول سکتے ہیں یا تو اب بول سکتے ہیں what's the deal here what's the deal here کیا چل رہا ہے ہاں پر ٹھیک ہے next sentence ہے کہ مجھے اچانک اس کا نام یاد آ گیا مجھے اچانک اس کا نام یاد آ گیا تو بنے گا his name came back to me his name came back to me یعنی اچانک میرے دماغ میں اس کا نام آ گیا مجھے یاد آ گیا ایک دم سے یا تو اب بول سکتے ہیں i suddenly remembered his name i suddenly remembered his name یا اب بول سکتے ہیں i recalled his name i recalled his name ٹھیک ہے next sentence ہے کہ میں پرانی یاد تازہ کر رہا ہوں پرانی یاد تازہ کرنا یعنی پرانی یادوں کو یاد کرنا اس کے لئے ہم کیا بولتے ہیں i am reminiscing about the past reminisce بولتے ہیں reminisce مطلب ہوتا ہے پرانی یاد تازہ کرنا تو i am reminiscing about the past یعنی کہ جو ماضی کی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس کی باتیں یاد کر رہا ہوں ٹھیک ہے next sentence ہے کہ تم مجھے اس کی یاد دلاتے ہو تم مجھے اس کی یاد دلاتے ہو تو کسی کی یاد دلانا اس کے لئے ہم use کرتے ہیں remind کا تو you remind me of him ٹھیک ہے next دیکھیں تم ہمیشہ میری یادوں میں رہو گے تم ہمیشہ میری یادوں میں رہو گے تو بنے گا you will always be in my memories you will always be in my memories next ہے مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے تو کسی کی یاد آنا یعنی اس کو ہم miss کرتے ہیں تو بنے گا i miss you a lot i miss you a lot یہ آپ بول سکتے ہیں i can't stop thinking about you i can't stop thinking about you یعنی کہ آپ کے بارے میں سوچنے سے میں اپنے آپ کو نہیں روک پاتا مطلب وہی بات ہو گئی کہ مجھے آپ کی یاد آتی ہے میں آپ کو یاد کرتا ہوں یعنی آپ ہمیشہ میری سوچوں میں رہتے ہیں یعنی مجھے آپ کی ہمیشہ یاد آتی ہے next sentence ہے آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے یا آپ بول سکتے ہیں you should remember one thing یا آپ بول سکتے ہیں you should bear one thing in mind next ہم gepھول سکتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا اُسے کہاں دیکھا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا اُسے کہاں دیکھا ہے دیکھا ہے مجھے یاد نہیں آرہا تو I can't remember where I saw him next sentence یہ نظم یاد کر لو تو کوئی چیز یاد کرنا اس کے لیے ہم remember کا use نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے memorize this poem memorize this poem یہ نظم یاد کر لو next ہے مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے ایسا کہا تھا کیا بنے گا I don't recall saying this I don't recall saying this میں اسی طرح سے یا بول سکتے ہیں I don't recall saying this مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے ایسا کہا تھا یہ تو آپ simple remember سے بول سکتے ہیں کہ I don't remember saying this next sentence ہے کہ اس کا نام ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے تو یہ ہم یعنی کہ کوئی چیز یاد رہنا اس کے لیے ہم کیا بولیں گے دیکھیں His name is stuck in my head یعنی کہ جو میرا اس کا نام ہے وہ میرے دماغ میں پھسا رہتا ہے یاد رہتا ہے وہاں پہ stuck رہتا ہے نکلتا نہیں ہے یا آپ بول سکتے ہیں کہ His name is unforgettable to me His name is unforgettable to me His name lingers in my memory His name lingers in my memory next day وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکلا پیر پٹکتا ہوا یعنی کہ جو دھم دھم کرتے ہوئے نکلتے نا غصے میں تو اس طرح سے ہم کیا بولیں سو بولیں گے He angrily stormed out of the room پیر پٹکتے ہوئے نکلنا He angrily stormed out of the room next sentence اس نے میرا دماغ خراب کر دیا تو ہم بولتے ہیں اکثر اس نے میرا دماغ خراب کر دیا یا آپ نے میرا دماغ خراب کر دیا He pissed me off He pissed me off یا بوسکتے ہیں You pissed me off تم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے next sentence ہے میرا دماغ خراب کرنا بند کرو میرا دماغ خراب کرنا بند کرو تو بنے گا stop trying to piss me off stop trying to piss me off یہ ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی یہ سارے sentences کی translation آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو ضرور سبسکراب بھی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا thank you so much موسیقی